موسیقی میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا هاديلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله و صل اللہ علیه و علیه و علیه و اصحابه و ازواجه و اتباعه و سلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولا الضالین وقال رسول اللہ صل اللہ علیه و سلم الدعاء مخل عبادة او كما قال صل اللہ علیه و سلم صدق الله المولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراہیم و على آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد كما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انك حمید مجید رب شرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل اقدا من لساني يفقه قولي اللہم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني محترم ناظرین اور میری اسلامی بہنیں جو گھر پہ سن رہی ہیں مجھے دیکھ رہی ہیں اب تمام لوگوں کی خدمت میں میں علی انور قاسمی سلام پش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پرغرام رحمان کی رحمت اسلام چینل اردو پر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے اس پرغرام میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس نشست کو سننے سنانے کو دیکھنے کو اور بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبول و منظور فرمائے اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ پرغرام بڑا سپیشل پرغرام ہے رحمان کی رحمت یہ تو اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہم پر ہر وقت برستی ہیں اتنی رحمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی ہم سب پر کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام رحمتوں کا ہم تذکرہ تو نہیں کر سکتے وقت کی اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی لیکن ہاں اللہ پاک کی وہ رحمتیں جو بڑی سپیشل رحمتیں ہیں ہم پر تمام مسلمانوں پر خصوصا اور تمام انسانوں پر عموما ان رحمتوں کا ہم تذکرہ کریں گے انہی رحمتوں میں ایک رحمت جو ہے اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہم پر جو ہے وہ دعا کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت الدولت عطا فرمائی ہے ناظرین وہ دعا کی نعمت ہے اور دعا اللہ پاک کی جانب سے ایک بہت بڑی رحمت ہے ہم سب کے ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر یہ دعا کی نعمت نہ ہوتی یہ دولت ہمیں نہ ملتی تو ہم کتنی پریشان ہوتے آپ غور کریں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں مشکل کوئی گھڑی ہوتی ہے بیماری کے حوالے سے یا کسی حادثے کے حوالے سے تو ہمارے پاس آخری سہارہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہیں اللہ پاک سے گزارش کرتے ہیں اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں یہ کتنا بڑا سہارہ ہے گویا بہت بڑی طاقت ہے ایک مسلمان کے لئے دعا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اللہ کریم اس نعمت اور اس رحمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین گدشتہ نشست میں بیان میں جو کی پہلا بیان تھا رحمان کی رحمت کی حوالے سے دعا کی حوالے سے میں نے کچھ ضروری باتیں دعا کی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی میں نے بتائی تھی کہ دعا کیا چیز ہے دعا کی اہمیت کیا ہے دعا کی ضرورت اس وقت کتنی ہمیں پھر دعا کے آداب کیا ہیں دعا کرتے وقت کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے رعایت کرنی چاہیے تو دعا کے آداب کیا ہیں دعا کے شرائط کیا ہیں اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس بات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ دعا کے مقاصد کیا ہیں دعا کے ذریعے اللہ کریم ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں دعا کا مقصد کیا ہے بھر ان تینوں باتوں کو میں نے حسب توفیق آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی تھی اور عرض کیا تھا آج ہم پھر ذرا آگے چلتے ہیں دعا کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک کا یہ کلام پاک ہے قرآن کریم اس کے اندر سب سے پہلی جو دعا سب سے پہلا جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں عوض باللہ کے بعد وہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں نے بسم اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں ضروری آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ بسم اللہ دیکھیں بظاہر چھوٹا سے ایک جملہ ہے چھوٹا سے ایک سنٹنس ہے چند حروف پر مشتمل ہے چند الفاظ پر مشتمل ہے لیکن معانی کی تبار سے ایسی جامعہ اور معانی یہ دعا ہے کہ جیسے سمندر کوزے میں بند ہے پھر میں نے ارز کیا تھا کہ کم از کم ہمیں اگر پوری دعا کسی عمل کے حوالے سے یاد نہیں ہے کسی ایکشن کے سلسلے میں پوری مکمل دعا اگر یاد نہیں تو کم از کم اتنا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی عمل کے شروع میں کر لیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں اور یہ بڑی مبارک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم بھی اسی سے شروع ہوتا ہے اگر آپ یوں کہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورة الفاتحہ اور سورة الفاتحہ کا خلاصہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بند ہے چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ سارے مضامین کا خلاصہ ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑا جائے بندے کا رابطہ تعلق اللہ سے ہو جائے یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور اسی خلاصے کو سورة الفاتحہ میں بیان کر دیا گیا سورة الفاتحہ میں بھی آئی اور اسی کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک جملے میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق رشتہ اللہ سے جڑ جائے مضبوط ہو جائے جیسا ہونا چاہیے ساری کامیابی کی کنجی اسی میں ہے کامیابی کا راز اسی میں ہے کامیابی کی قلید یہی ہے کہ آپ کا تعلق عبدیت بندگی کا تعلق اللہ سے ہو جائے رابطہ ہو جائے اور ساری ناکامی نامرادی کی جڑ بنیا دیا ہے پریشانی کی جڑ بنیادی ہے ناظرین کہ اللہ سے دوری کہ اللہ سے لا تعلقی ہو جائے اللہ سے انسان بے تعلق ہو جائے اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے اس ساری ناکامی ناکامی نامرادی اور ساری پریشانیوں کی بنیادی ہے آج ہم آگے چلتے ہیں آج ہم نے دوسری دعا قرآن مجید کی جو آپ کے خدمت میں پیش کی ہے وہ صورت الفاتحہ کے اندر وہ دعا ہے وہ دعا کیا ہے سرات مستقیم کی ہدایت ناظرین صورت الفاتحہ قرآن کریم کی بہت اونچی صورت ہے بہت بڑی صورت ہے عظمت کے تبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو مکمل نازل ہوئی نزول کے تبار سے مکمل نزول کے تبار سے جو اگر کوئی صورت ہے تو صورت الفاتحہ ہے یعنی مکمل یہ صورت کا نزول ہے صورت القرآن کی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے لیکن مکمل جو صورت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ صورت الفاتحہ ہے ناظرین میں نے ارز کیا تھا کہ اس صورت کا ایک نام صورت الدعا بھی ہے یعنی یہ صورت کے کئی نام مفسرین نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک نام اس صورت کا صورت الدعا ہے کیوں نام ہے اس صورت کا صورت الدعا دعا نام کیوں رکھا گیا ہے چونکہ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے بندے کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے سلیقہ سکھایا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے مانگنے کی حوالے سے عدب بتلایا ہے کہ مانگنے کی حوالے سے عدب کیا ہے مانگنے کی شرائط کیا ہے مانگتے وقت ایک سائل کو کن چیزوں کو ملہو کس انداز سے مانگنا چاہیے اللہ سے چنانچہ اس صورت کے اندر دعا بھی ہے بندے کی جانب سے اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے اور اس صورت کے اندر سب سے عالی قسم کے دعا بندہ مانگتا ہے اور یہ ایسی دعا ہے کہ دین دنیا کی ساری کامیابی اسی دعا کی قبولیت پر ہیدار و مدار دنیا کی کامیابی بھی اور سامعین ناظرین دین کی کامیابی بھی دونوں قسم کی کامیابیوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے ہدایت پر رہے یعنی سیدھا راستہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت پر چلنے میں اللہ کی باتوں کو ماننے میں احکام پر چلنے میں صرف آخرت کا فائدہ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی آخرت میں جزا ملے گی ایسا نہیں ہے ناظرین آخرت کے اندر جزا سزا تو ہی ہے یقینا مکمل جو جزا ملے گی اور جو صلح ملے گا وہ آخرت میں لیکن اللہ پاک کے حکام پر چلنے میں صرف آخرت کا نہیں دنیا کبھی بے شمار فائدہ ہے کاش کی بات ہماری سمجھ میں آ جائے یہی حال ہدایت کا بھی تو بالحال میں اس صورت کی طرف چلتا ہوں صورت الفاتحہ قرآن مجید کی جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلی صورت ہے اور ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ و تعالی اس پروگرام میں آپ لائیو ہمیں کول بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے اس دعا کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں دینی حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں کول کھل گئی ہے آپ کول بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین میں عرض یہ کر رہا ہے تک صورت الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے یعنی جو مزامین پورے قرآن کے اندر تفصیل سے بتائے گئے ہیں احکام سنائے گئے ہیں ان تمام احکام کا خلاصہ صورت الفاتحہ میں جمع کر دیا گیا ہے اس صورت الفاتحہ کے اندر سات آیات ہیں مسلم شریف میں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں گویا حدیث قدسی ہے کیا فرماتے ہیں کہ قسمتو کہ میں نے صورت الفاتحہ کو دو حصوں میں تخصیم کر دیا کہ آدھا میرے لیے ہے اور آدھا آدھی صورت میرے بندے کے لیے اور درمیان میں جو آیت ہے چوتھی آیت وہ مشترک ہے اس میں کچھ حصہ دعا کا بھی ہے کچھ حصہ حمد و سنہ پر مشتمل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلی تین آیتیں یہ بندوں کی طرف سے ہے اور یہ حمد و سنہ پر مشتمل چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حمدنی ربی حمدنی ربی کہ میرے بندے نے میری حمد و سنہ بیان کی میری تعریف کی پھر بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یہ تین آیت ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری حمد و سنہ کرتا ہے ان تین آیتوں میں چوتھی آیت مشترک ہے فرمایا کہ چوتھی آیت جو ہے اس میں ایک حصہ حمد و سنہ کا بھی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو گویا اس میں حمد و سنہ کا پہلو بھی ہے کہ بندہ اقرار کر رہا ہے عبادت کسی کہتے ہیں ناظرین عبادت کا ترجمہ عبادت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے عبادت کہتے ہیں کہ کسی ذات سے یا کسی ہستی سے بے انتہا انتہائی درجے کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے یعنی کسی سے آدمی انتہائی درجے کی عقیدت رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے تو انتہائی درجے کی تعظیم اور محبت کی وجہ سے کسی کی اطاعت کرنا کسی کی فرمابرداری کرنا کسی کی اتعاشیاری کرنا کسی کے سامنے انتہائی آجزی زلت کا اظہار کرنا اسی عبادت کہا جائے تو گویا جو بندہ اعتراف کرتا ہے اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو گویا ایک جانب بندہ اقرار کر رہا ہے اللہ کی حمد و سنہ بھی کر رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں اور مدد بھی آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں تو گویا ایک حصہ اس میں عبادت کا اور ایک حصہ اس میں کسیس کا حمد و سنہ کا اس کے بعد جو آیت ہے پانچوی آیت فرمایا کہ اہدین السراط المستقیم جو آج کی نششت کا میرا جو موضوع ہے وہ اسی پر ہے کہ بندہ اللہ سے ہدایت ماغ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سراط مستقیم دکھائی سراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے ہمیں سراط مستقیم عطا کیجئے ناظرین یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں چنانچہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں آپ ہدایت کا تذکرہ سنتے ہیں اللہ پاک نے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی کہہ کی پکارا ہے خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والے اسی طریقے ہدایت سے متعلق بشمار آیات قرآن میں آتی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہدایت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں تاکہ ہمیں قرآن کے اندر جو ہدایت سے متعلق آیات آتی ہیں تو کہیں ہمیں اشتباہ نہ لگے کہیں ہمیں کوئی کنفیوجن نہ ہو کیونکہ ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کا مالک میں ہوں میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہدایت کے مختلف درجات ہیں ناظرین ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ پاک نے ساری کی ساری مخلوقات کو عطا فرمائی ہوئی ہے جس کا تذکرہ سورة العلا میں ہے اللہ نے ساری مخلوقات کو حتیٰ کہ نباتات کو جمادات کو جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ پاک نے ان کے ضرورت کے مطابق اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے شعور اور حیات عطا کی ہے ایک وہ ہدایت کا درجہ ہے دوسری ہدایت وہ ہے ناظرین کہ رہنمائی کرنا اللہ مقرتبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہدایت کیا ہے کہ کسی کو سیدھے راستے کی طرف بڑی محبت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنا یہ ہے اصل میں ہدایت تو انبیاء علیہ السلام تو سلام کیا کرتے ہیں وہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں ہدایت کی توفیق دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ ہدایت جو اللہ جس کا مالک ہے یعنی پہلی قسم کی ہدایت اور تیسری قسم کی ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من یدلیل اللہ فلاہا دیالا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمران نہیں کر سکتا تو یہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ تو ہدایت کیا چیز ہے ہدایت کتنی ضروری چیز ہے کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ جو صورت ہے کم پل سریع ہے سب کو معلوم ہے کہ جب نماز ہم انفرادی طور پر پڑھتے ہیں یا ہم ایزے مقتدی کے پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر صورت الفاتحہ واجب ہے لا صلات الا بفاتحة تلکتاب حدیث میں فرمایا ہے اور صورت الفاتحہ کا جو مضمونی اور مرکزی جو مضمون ہے ناظرین وہ ہدایت کی اللہ پاک سے درخواس ہے ہدایت کی دعا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ نماز جو بھی پڑھے گا حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی جب نماز پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نماز پڑھی تو نماز کے اندر صورت الفاتحہ پڑھا صورت الفاتحہ کے اندر یہ دعا پڑھی کہ اہدن السراط المستقیب تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہدایت وہ نعمت ہے ہدایت کی جو دعا ہے ہدایت کی طلب ہدایت کی طلب یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے ہاں ہدایت کے درجے ہیں ہم اور آپ یقیناً مہتاج ہیں ہدایت کے تو آپ یقیناً ہدایت کے اندر درجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ہدایت کا درجہ بہت بلند و بالا ہوگا اس کے اندر بہت عالی مرتبہ جو درجہ ہوگا ہدایت کا آپ اس کے طلبگار ہیں چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے ہدایت انسان کو مرتبے کے مطابق ایک ہدایت عام انسان کی ہے ایک ہدایت اللہ والوں کی ایک ہدایت انبیاء علم السلام کی ہے جو کہ سراپا نہ صرف وہ ہدایت ہیں بلکہ سرچش میں ہدایت بن کر آتے ہیں انہی کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے انہی کی رہنمائی سے انہی کی دعوت سے کائنات کو اور انسانوں کو ہدایت ملتی ہے گویا ہدایت کے اندر مراتب ہیں درجات ہیں تو فرمایا اہدن السراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ ہمیں دکھائیے سیدھا راستہ کیا چیز ہے ناظرین سراط مستقیم سیدھا راستہ اب سیدھا راستہ دنیا کے اندر بھی دیکھیں ہمارا اگر کوئی کام بنتا ہے دنیا میں یا بگڑتا ہے تو اسی وجہ سے بگڑتا ہے کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اگر کوئی کام ہمارا سمر جاتا ہے ہم کامرانی سے اور کامیابی سے جب ہم کنار ہوتے ہیں سکسس حاصل کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو گویا ہم نے سیدھے طریقے سے اس کام کو کیا ہوتا ہے صحیح طریقے سے درست طریقے سے کیا ہوتا ہے ہم کہتے بھی ہیں کہ الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے چونکہ میرا کام سارا سیدھا تھا صاف شفاف کام تھا سٹیٹ فورڈ کام تھا اور اس لئے میں کامیاب ہو گیا کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں زراد دیکھ لیں تجارت دیکھ لیں کوئی بھی بزنس دیکھ لیں یہی حال آخرت کا بھی ہے کہ آخرت کی حوالے سے جو سیدھے طریقے سے چلے گا سرات مستقیم پر چلے گا سیدھا راستہ جہاں سرات مستقیم سے وہ ہٹا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سرات مستقیم سمجھانے کے لئے صحابہ اکرام کے سامنے لکیر کھینچے ایک قلم اٹھایا اور آپ نے کاغذ پہ کچھ لکیریں کھینچی تو بہت سی لکیریں کھینچی اور ایک لکیر آپ نے ایک خط ایسا کھینچا بالکل اسٹیٹ آپ نے پھر فرمایا صحابہ اکرام کو جانتے ہو یہ جو سیدھا سیدھی جو لائن ہے یہ اصل میں سرات مستقیم ہے اور اس کی اراؤن جتنے جو ٹیڑھے قسم کے جو لکیریں ہیں یہ ہدایت سے ہٹا ہوا راستہ ہے اس لئے سرات مستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے تو ناظرین اس صورت میں ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ دیکھو جب کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے کوئی درخواست کی جاتی ہے تو اس کی آداب کیا ہیں تو اس کا عدب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی آپ تعریف کریں دیکھیں دنیا میں بھی ہم کسی سے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو فورا فون کر کے یا اس کو سلام کر کے فورا مطلب کی بات نہیں کرتے ہم کہ جی مجھے فلان چیز چاہیے آپ دیں گے نہیں بلکہ ہر اقل مند آدمی سمجھدار آدمی دانا آدمی جب کسی سے کوئی اپنا مطالبہ رکھتا ہے کسی کے سامنے تو پہلے تمہیدی کلمات کہتا ہے تمہیدی باتیں کرتا ہے کیا حال ہے آپ کیسے ہیں اس قسم کی بات کے ذریعے پہلے اس کو شناسہ بناتا ہے پہلے اس سے قریب ہوتا ہے پہلے اس سے دوستی کرتا ہے شناسائی پیدا کرتا ہے پھر اس کو اپنا ہمنوہ بناتا ہے پھر مطلب کی بات کرتا ہے قربان جائیے قرآن کریم کے اسلوب پر اور انداز پر کہ اللہ کریم نے ہم یہ ماغنا اور میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایسا داتا بھی تم نے دیکھا ہے ایسا دینے والا داتا تم نے دیکھا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس انداز سے مجھ سے ماغو اس طریقہ سے مجھ سے ماغو گویا اللہ پاک کے جانب سے یہ دعا سکھایا جانا ہمیں یہ بتانا کہ میرے بندوں جب بھی ماغنا ہو مجھ سے اس انداز سے ماغو تو گویا اللہ پاک دراصل ہمیں دینا چاہتے ہیں دیکھیں دنیا میں اگر کسی کے دروازے پہ کوئی جائے کچھ ماغنے کے لئے اور دینے والا یہ کہہ کہ دیکھنا جب بھی مجھ سے ماغنا ہو تو ان الفاظ سے ماغا کرو مجھے سر کہا کرو یا مجھے جناب کہا کرو یا مجھے شیخ صاحب کہا کرو تو کیا مطلب اس کا بہت سیمپل سا مطلب یہ ہے کہ گویا دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان الفاظ سے اگر تم ماغو گے تو گویا وہ چیز کا ملنا یقینی ہے تو دیکھیں اللہ کریم کتنی بڑے داتا ہیں اللہ اکبر دیکھیں اللہ پاک میں اور دنیا کے داتاؤں میں کہ ماغنے سے خوش ہوتا ہے نہ ماغے تو کوئی ناراض ہو جاتا حدیث کے الفاظ ہیں کہ مَلَّمْ يَسْأَلِ اللَّهِiendo جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ کے سامنے سوال نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کریم اس سے ناراض ہو جاتا ہے ماغنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے دنیا میں کہا نظام کیا ہے دنیا میں ہم کسی اسے ماغے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتا ہے تعلقات ختم کر لیتے ہیں دور ہو جاتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں ملنا پھر پسند نہیں کرتے وہ لوگ کہ جی پتہ نہیں بندہ کیا ماغ بیٹھے لیکن اللہ کی ذات بہت نرالی ذات ہے ناظری فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں یا غضب تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سائل بنائے اپنے در کا سائل بنائے خوب مانگنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ناظری تو اس دعا کو ہمیں ہر نماز میں ہم کرتے ہیں ویسے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں آخرت میں ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھا راستہ جو بھی ہم کام کریں دین کا اور دنیا کا چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اللہ ہم جو بھی کام کریں اللہ ہمیں سیدھے طریقے سے درست انداز سے صحیح طریقے سے کرنے کہ ہمیں توفیق عطا فرما اس کی دعا ہمیں کرنی چاہیے ناظرین اور دل دل میں بھی دعا کریں زبان ہاں اپنی زبان میں دعا کریں تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرما مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ و تعالی ناظرین پھر ملتے ہیں انشاءاللہ و تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بریک کے بعد دوبارہ پھر خوش آمدید ہے آپ کو اس پرگرام میں رحمان کی رحمت کے حوالے سے آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں جو دعا کے موضوع پر مشتملی پرگرام ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم سنے سنائے ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین میں اس دعا کا ذکر کر رہا تھا جو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی دعا ہے سورة الفاتحہ کے اندر یعنی ہدایت کی دعا یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز کی ہر رکت میں ہم ہر روز کئی بار اس دعا کو پڑھتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن اصل میں علمیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سمجھ کر دعا مانگی ہی نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ سورت کو ہم نے اب تک پڑھا ہوا ہوگا اس کی ہم تلاوت کرتے ہوں گے یا ہماری بہنیں کرتی ہوں گی ہماری مائیں کرتی ہوں گے لیکن بڑا علمیہ یہ بہت بڑا یہ علمیہ ہے افسوسناک شرمناک بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے اس دعا کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں سورة الفاتحہ کا مرکزی مضبون کیا ہے سب سے اہم چیز کیا ہے سورة الفاتحہ چونہاں چاہاں اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قلصی میں کہ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے دین السراط المستقیم تو اس بندے کو وہ چیز دے دی جاتی ہے جو اس نے مانگی اس کو وہ چیز دے دی گئی جو اس نے مانگی تو اللہ کریم نے پھر ہدایت کے حوالے سے ہمیں ہدایت کی تشریح کی ہے کہ اہتین السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تو اب اللہ پاک نے سراط مستقیم کی تشریح کی ہے سورة الفاتحہ کے اندر کہ سراط مستقیم کیا ہے سراط مستقیم کہاں ملے گا سرات مستقیم کا ایڈریس کیا ہے سرات مستقیم کا پتہ کیا ہے کہاں ملے گا تمہیں وہ سرات مستقیم سیدھا راستہ کہاں ملے گا چنانچہ اللہ پاک نے اگلی تین آیتوں میں دو آیتوں میں پہلی آیت اہدن السرات المستقیم ہے دو آیتوں میں اس کا پتہ بتایا ہے سرات اللذین انعمت علیہم غیر المقضوب علیہم وللضالین آہو میں بتاؤں میرے بندوں کے سرات مستقیم کہاں ملے گا چنانچہ فرمایا کہ سرات اللذین انعمت علیہم سرات مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کریم فرماتے کہ میں نے انعام کیا جن پر میں نے رحمت کی بارش کی جن پر میں نے رحمت کی بارش کی جن پر نعمت کی بارش کی اصل میں ان لوگوں کا راستہ ہی کیا ہے سرات مستقیم ہے وہ کون لوگ ہیں قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ بھی میں بتاؤں فرمایا کہ وہ چار قسم کے لوگ ہیں چار قسم کے لوگ ہیں اولائی کے الذین انعام اللہ علیہ من النبیین وہ انبیاء علیہ السلام ہیں گویا انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنا گویا سرات مستقیم کو پانا ہے وہ شہداء اور شہداء کا راستہ جو لوگ اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گئے اللہ کیا قربان ہو گئے اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کا راستہ اس کی بات فرمایا کون لوگ والصدیقین صدیقین کا راستہ یعنی انبیاء علیہ السلام صدیقین کا راستہ وہ صدیقین جو ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ اتنے سچے جن کا ظاہر اور باطن بالکل یقصہ چنانچہ ہماری امت میں اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقین کی امام ہیں مفسرین نے تشریح کیا ہے کہ صدیق کسی کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر کو باطن بنا دیا جائے اور جس کے باطن کو ظاہر بنا دیا جائے دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور یقین کا اسٹینڈرٹ اتنا ہائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو میں اپنی آنکھوں سے جنت دیکھوں گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھوں گا اور ساری چیزوں کو دیکھوں گا تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ابھی اس ایمان کا وہ معیار حاصل ہے اسے صدیق کہا جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کن لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہیں انبعاء علیہ السلام کا راستہ اور کس کا راستہ صدیقین کا راستہ اور کس کا راستہ شہدہ کا راستہ والصالحین اور نیک لوگوں کا راستہ سچی لوگوں کا راستہ صالحین کا راستہ جنہیں ہم اولیاء اللہ بزرگ کہتے ہیں ہر دور میں نیک لوگ چنانچ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا اب قیامت تک کوئی نبی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا خاتم نبیین رسول اللہ سلم کی ذات گرامی آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی اے لوگوں میں آخری نبی ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن قیامت تک بڑے سے بڑا کوئی شخص ولی بن سکتا ہے صدیق بن سکتا ہے شہید بن سکتا ہے یعنی ولایت کے سارے درواز ایک ہمیں کا ہر شخص اللہ کا بڑے سے بڑا ولی بن سکتا ہے اللہ ہمیں سے ہر شخص کو ہمیں سے ہر مرد کو ہماری ہر بہن کو اللہ صدیق بنا دے اللہ شہید بنا دے اللہ صالحین میں ہم سب کو شامل کر دے مردوں کو بھی ہماری عورتوں کو بھی ہماری خواتین کو بڑی سے بڑی ولی آپ بن سکتی ہیں میری ماں بہنیں بڑی سے بڑی ولی آپ اور آپ اللہ کی ولی بن سکتی ہیں بلایت کا دروازہ کھولا ہوا تو بہرحال فرمائے کی چار قسم کے لوگ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ اللہ پاک نے سرات مستقیم کی تشریح کرتے ہوئے مختصر اور اختصار کا طریقہ نہ اپنا کر اختصار کے ساتھ وضاحت کے طریقے کو چھوڑ کر تفصیل والا طریقہ اختیار کیا گویا سرات مستقیم کی یہ تشریح بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ فرما دیتے کہ سرات الرسول رسول کا راستہ سرات المتقین متقی لوگوں کا راستہ سرات الشہداء شہداء لوگوں کا راستہ نہیں بلکہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ناظرین اصل میں سرات مستقیم کی اہمیت قرآن اصل میں بتانا چاہتا ہے سیدھے راستے کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے ضرورت کو بتانا چاہتا ہے کہ سرات مستقیم کی پہچان اور شناخت اور ایک اکنائز کر لینا پہچان لینا سرات مستقیم کو پا لینا یہی سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑا علم ہے یہ چونکہ گدشتہ جتنی بھی قومیں ناظرین تباہ و برباد ہوئی ہیں کمراہ ہوئی ہیں راستے سے ہٹی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ سرات مستقیم کو پہچان نہ سکیں سرات مستقیم سب سے بڑی معرفت ہے اللہ کی دین کی اسلام کی سب سے بڑی معرفت ہے جسے سرات مستقیم نہیں مل پایا گویا راستے سے ہٹ کیا آج دیکھیں کتنی قومیں دنیا میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں خدا طلبی نہیں ہے ان کے پاس وہ طلب رکھتی ہیں اپنے گوڑ کریٹر کو پانا چاہتی ہیں لیکن اس کے طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کے سامجنے میں بہت سی قومیں بیچاری خطا کھا گئی آپ دیکھیں دنیا میں بے شمال قومیں ہیں ان کے تہواروں میں آپ دیکھیں ان کی طریقے عبادت وہ کرتی ہیں عبادت کے کیا مقصد ہوتا اس عبادت کے ذریعے اپنے رب کو پہشاننا چاہتی ہیں اپنے رب کو رازی کرنا وہ چاہتی ہیں وہ قومیں لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے رب کو رازی کرنے کا جو طریقہ انہوں نے منتخب کیا ہے رب کو رازی کرنے کا اپنے خالق و مالک کو رازی کرنے کا وہ طریقہ غلط چوس کر لیا سرات مستقیم کے سمجھنے میں خطہ کھا گئی ہیں قومیں ٹھوکر کھا گئی ہیں بیچاری تو آج گمراہ ہو گئی ہیں دور ہے دین سے تو الحمدللہ کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں سرات مستقیم کی شناخت کرائی ہے کہ میرے بندوں سرات مستقیم کے پہچاننے میں خطہ نہ کھانا جس طریقے سے پچھلی امتیں اور قومیں سرات مستقیم کو سمجھنے میں اس کی معرفت حاصل کرنے میں اس کی شناخت کرنے میں دھوکہ کھا گئی ہیں گمراہ ہو گئی آگے فرمایا سرات اللذین انعمت علیہم آگے مزید اس کی تشریح کی غیر المغضوب علیہم وللضالین اللہ نے صرف دو قوموں کی مثالیں دیں چونکہ یہی دو قومیں بہت بڑی قوم بہت بڑی امت گزری ہے بہت بڑی ملت گزری ہے بہت بڑی قوم گزری ہم سے پہلے یہود و نصار تو اللہ ہم سے دعا میں یہ بات شامل فرما رہے ہیں کہ بندہ میرا بندہ یوں دعا کیا کر کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو لوگ کون ہیں غیر المغضوب علیہم اے اللہ جن پر آپ کا غزب نازل ہوا ہے کیوں غزب نازل ہوا ہے کہ انہوں نے جانتے بوچھتے دین میں گمراہیاں پیدک جان بوچھ کر یہود جو ہیں یقین کریں کہ بہت ساحل علم ان کے اندر علماء تھے ان کے اندر علم کی کمی نہیں تھی ان کے اندر تعلیم کی کمی نہیں تھی ٹائلنٹ کی کمی نہیں تھی خوب جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے مذہب کیا ہے دین کیا ہے انبیاء علم السلام قصرہ سے ان کے اندر آئے ہیں ان کی پوری تاریخ ہے ہسٹری ہے دینی تعلیم کی حوالے سے لیکن جان بوچھ کر جان بوچھ کر انہوں نے اللہ اکبر زیادتی کی جان بوچھ کر انہوں نے دین میں خلط ملت کر دیا مکس اپ کر دیا انبیاء علم الصلاة والسلام کو قتل کیا بے احترامی کیا بے اکرامی کیا بے شمار انبیاء علم الصلاة والسلام معصوم قتل ہوئے ان کے ہاتھوں سے تو گویا بندہ نماز میں جب یہ دعا کر رہا ہوتا ہے ناظرین تو کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں افراد و تفریض سے الگ اسٹیٹ فاروڈ اے اللہ سیدھا راستہ چاہیے جس میں نہ افراد ہو نہ تفریض ہو نہ غلو ہو نہ کمی ہو یہود کمی کے شکار ہو گئے اور یہود نے کیا کیا انہوں نے بے عدبی کی انبیاء علم الصلاة والسلام کو قتل کیا نہ حق تو گویا غوئے اللہ کے غصب کی مستحق ہوئے پھر بندہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے اے اللہ جو گمراہ ہو گئے یہ کون ہیں یہ نصارہ ہیں انہوں نے احترام اور عدب میں اتنا غلو کیا اکسٹریمسٹ ہو گئے کہ اللہ کی اس نبی کو سن اف گوٹ کہہ دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا گویا پورے قرآن کا گلدستہ ہے ناظرین یہ صورت الفاتحہ اور اس صورت الفاتحہ کے اندر یہ جو دعاہ اہدن السراط المستقیم مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا قرآن سراط مستقیم کی تشریح ہے پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک ناظرین یہ پورا قرآن کس کی تشریح ہے کہ اہدن السراط المستقیم بندے نے درخواست کی تھی کہ میرے اللہ ہمیں سراط مستقیم دکھائیے اس کی دعا قبول فرما کر اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر واقعی تجھے سراط مستقیم چاہیے تو لے یہ قرآن تو لے لے یہ قرآن سراط مستقیم ہے سیدھا راستہ یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا اسے ضرور منزل منزل مقصود اسے ضرور ملے گی اسے منزل ضرور ملے گی وہ دنیا میں سرخرو ہوگا وہ کامران ہوگا وہ کامیاب ہوگا تو گویا پورا قرآن کیا ہے پورا قرآن دراصل جواب ہے سوال کا جواب ہے بندے نے درخواست کی تھی کہ اے اللہ ہمیں سراط مستقیم دکھا دیجئے آپ دیکھیں کتنی اہم دعا ہے یہ صورت الفاتحہ کا ترجمہ اللہ کرے کہ ہم یاد کرنے والے بن جائیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے رب ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے نا سراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا نعمت کی بارش کی کون لوگ نبیوں کا راستہ دکھا دیجئے یعنی نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیجئے اور کن کا راستہ فرمایا کہ صدقین کا راستہ اے اللہ صدقین کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیجئے اس کے بعد فرمایا کس کا راستہ شہدہ کا راستہ اے اللہ شہدہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیجئے صالحین کا راستہ اللہ صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتی یہ بتلایا کہ دیکھو یہ تمہارے دوست ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے آرزو کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اور کن لوگوں کے راستے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل جنہوں نے اپنی دین کو اپنے مذہب کو خراب کر دیا تعلیمات سے ہٹ گئے دینی اصول سے ہٹ گئے ایک نے دین میں اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا زیادتی کی کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان لیا سن اف گوڈ کہہ دیا اور ایک نے اتنی تفرید افراد تفرید کی کمی کی جانتے بوشتے دین میں گمراہیاں پھیلا دیں حلال حرام کو بدل دیا انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان دونوں قسم کے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے اور سارے طور طریقے رسم و روایات ہم نے ان کی اپنائے ہوئے کیسی عجیب بات یہ مذاق نہیں ہے اللہ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے اور جو چاہیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو نہیں چاہیے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں کیسی عجیب بات تو اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھ نہیں ہو توتوں کی طرح ہم نے کچھ بول ہم نے رٹے ہوئے ہیں ہم وہ نماز میں بھی وہی توتوں کے رٹے ہوئے ہیں بول کی طرح ہم دعا پڑھ لیتے ہیں دعا کرتے نہیں ہیں میں نے پچھلی درس میں عرض کیا تھا بیان میں کہ دعا ہم مانگنے والے بنیں دعا پڑھنے پر یقیناً آپ کو عجر مل جائے گا قرآنی آیات کے پڑھنے پر جو عجر رکھا گیا ہے ہمارے یہاں وہ عجر وہ ثواب ضرور ملے گا لیکن دعا مانگنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے دعا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں سامعین ناظرین اور ہماری ماں بہنیں جب تک آپ سمجھ کے دعا نہیں کریں گی تو اس دعا میں آپ کی فیلنگ شامل نہیں ہوگی آپ کی اپنی فیلنگ شامل نہیں ہوگی جو آپ اگر سمجھیں گی نہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں دعا کریں جو زبان آپ کو آتی ہے عدب کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ دعا کے بہت سے اصول بتلائے گئے حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا کرو تو اول آخر درش شریف پڑھ لیا کرو دعا کے شروع میں اور آخر میں یہ بھی ایک عدب ہے دعا کا علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی دعا جس کو ہر حال میں قبول فرماتے ہیں وہ درش شریف والی دعا ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش فرما تو یہ دعا چونکہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو اول آخر جب آپ درش شریف پڑھیں گی یا آپ پڑھیں گے میرے بھائی تو اللہ کریم کی شان سے بعید ہے کہ اول آخر کی دعا قبول فرما لیں اور بیچ والی دعا کو رد کر دیں ایسا نہیں ہے اللہ بہت کریم یقینا جب اللہ اول آخر کی دعا قبول فرمائیں گے تو یقینا درمیان والی دعا بھی ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو دعا جب کریں پوری یقین کے ساتھ دعا کریں خوشو خضو کے ساتھ دعا کریں اتمنان کے ساتھ دعا کریں جلد بازی میں نہیں جیسے ہم جلد بازی میں ہر کام آج کے جلد بازی میں ہوتا نماز سے ہم فارغ ہوئے یوں ہاتھ ہم نے رسمی طور پر اٹھائے رسمی کچھ الفاظ کہے اٹھ کے ہم چلے گئے نہیں نہیں یہ دعا کا مزاق ہے یہ دعا نہیں ہے یہ دعا کے ساتھ بڑی زیادتی ہے ناصرین بڑی زیادتی دعا مناجات ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری دعا ایک عبادت بھی ہے دعا سوائے اللہ سے کسی اور کے سامنے آپ دعا نہیں کسی اور کے لئے آپ دعا نہیں کر سکتے مانگنا صرف اللہ سے دعا صرف اللہ کی ہوگی صرف اللہ سے ہم مانگیں گے اللہ کریم سے جب دعا کریں تو پوری فیلنگ کے ساتھ پوری اتمنان کے ساتھ پوری ذوق شوق کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں اللہ ہماری دعا ضرور مانیں اللہ ہماری درخواست ضرور قبول کریں چنانچہ میں گدشتہ بیان میں عرض کیا تھا ناظرین کے دیکھیں یہ نیا سال شروع ہوا ہے فورٹین تیٹی ایٹ چودہ سو اور تیسوں سال ہے یہ اور یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا یہ بڑے مبارک یہ ایام گزر رہے ہیں اشہر حرم میں سے یہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ اور آج نائن محرم الحرام ہے کل اشہرہ کا دن ہے ناظرین آپ روزہ بھی رکھیں گے آج کی رات بھی بڑی مبارک ہے اور یہ کل آنے والا دن بھی بڑا مبارک ہے اشہرہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اشہرہ کے دن اس کی پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کریم ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور سال کی شروعات ہم نے کی ہے پہلا مہینہ ہے تو اس پہلے مہینے کو ہم بہت ہی احترام اور عدب کے ساتھ گزارے ہیں مشرقین مکہ جاہلیت کے دور میں ان چار مہینوں کا بڑا عدب کیا کرتے تھے تو ایسے لمحات جو اللہ ہمیں دیتے ہیں ایسے ایام جو ہم دیتے ہیں اللہ ہمیں ایسی جو راتیں ہیں ایسی گھڑیاں جو اللہ نے رکھی ہیں یہ تو دعا کا کوئی خاص وقت متعین نہیں لیکن اللہ کریم کی شانے کریمی دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان سال کے ایام اور دنوں میں سے راتوں میں سے کچھ خاص دن مخصوص کر دیئے ہیں کچھ خاص ایام مخصوص کر دیئے ہیں کچھ خاص لمحات گھڑیاں اللہ پاک نے مخصوص کر دیئے ہیں دعا کی کہ میرے بندے ان لمحات میں اگر دعا کرو گے تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اللہ نے کچھ جگہیں ایسی رکھ دی ہیں حرمین شریفائین کی جگہیں کہ وہاں دعا کرو گے یعنی مکان کے اطبار سے بھی زمان کے وقت کے اطبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی اللہ نے کچھ مخصوص جگہیں رکھ دی ہیں مخصوص ایام رکھ دی ہیں یہ اللہ پاک کی کتنی بڑے شانے کریم ہیں حالی اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں ساری دنیا اللہ سے ماغنا چھوڑ دے اللہ پاک کی عظمت میں اللہ پاک کی شان میں ناظرین کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں چونکہ اللہ کی شان میں نہ تو ڈیموشن ہوتا ہے نہ پوموشن ہوتا ساری دنیا سرا پا ماغنے والی بن جائے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں یاد رکھیں اس کو دعا ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے ہے اور کتنی بڑی نعمت اور سارا ہوتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار احادیث کے اندر صحابہ اکرام کو دعا ماغنی کی تلقین کی ہے تاقید کی ہے ایک موقع پہ آپ نے معاذ ابن جبل کو بتلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاذ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اے معاذ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور اے معاذ جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اللہ کو پکارو آج ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا اللہ کے در پہ ہم نے حاضری دینی چھوڑ دی اللہ کے سامنے ہم نے رونا گڑڑانا چھوڑ دیا اللہ سے ہم نے ماغنا چھوڑ دیا تو اس کی سزا ہمیں ناظرین یہ مل گئی کہ آج ہم در در پہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں در در پہ جا کے ماغ رہے ہوتے ہیں سراپا مانگتے ہیں اور ماغنے والے ہم بن گئے اللہ کی طرف کبھی توجہ جاتی نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے فوراں ہماری توجہ کہیں اور جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا فوراں بہن نے کرا دیا ہوگا فوراں بھائی نے کچھ کرا دیا ہوگا فوراں رشتہ دار نے کچھ کرا دیا ہوگا باہر کی اثرات ہوگئے یاد رکھیں یہ باہر کی اثرات نہیں ہیں کسی نے کچھ نہیں کرا ہے یہ سب کچھ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے یاد رکھئے اللہ کریم سے دوری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دوری اللہ کی قسم اتنی بڑی محرومی ہے ہر خطا ہر مسئیبت کی جڑ ہے ناظرین ہر مسئیبت کی پریشانی کی جڑ ہے ہر مرض کی جڑ ہے یہ ہر مرض کی ہر مسئیبت کی اور اللہ سے قریب ہونا اللہ کے قربت اللہ کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت آپ کی سنت آپ کی اداؤں سے محبت آپ کے طریقوں سے محبت تمام کامیابی کی کنجی ہے کلید ہے اللہ کریم کے بعد ہماری سمجھ میں آ جائے اللہ جزای خیر دے ان لوگوں کو پوری چینل والوں کو ٹیم کو کہ اتنا اچھا پروگرام مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا اچھا یہ پروگرام اور جو موضوع اتنی اچھے موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ پوری امت کو انسانوں کو اللہ سے جوڑا جائے آج یاد رکھیں کہ دعا کے لیے اللہ کریم اتنی بڑی کریم ہے کہ اللہ غیر مسلم کے دعا بھی قبول کرتے ہیں میں تو سارے انسانوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر کنفیوز ہیں مذہب کی حوالے سے اپنے دین کی حوالے سے تو آپ اپنے کریئٹر کو کہیں دعا کریں دل میں غیر مسلم بھائی بہنوں کے لیے کہ او میرے خالق جو سچا سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کتنا تو ہر آدمی کر سکتا آپ مسلک کے بارے میں آپ کو کوئی کنفیوزن ہے آپ دعا کریں کہ اللہ جو سچا راستہ جو سچی لوگ ہیں اللہ جو سچا مسلک ہے اللہ جو سچا طریقہ ہے یا اللہ اس کی طرف ہمارے دل کو راغی بھی کر دے یا اللہ ہمارے دل کو مائل کر دے یا اللہ اس کی طرف ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما سیدھے راستے کی رہنمائی کر کتنی بڑی دولت ہے ناظرین دعا کی کتنی بڑی دولت تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم نے جو کچھ سنا سنایا ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ با مقصد بنا دے سننے والی باتیں تو بے شمار باتیں ہم سب سنتے سناتے رہتے ہیں اللہ اس نششت کو اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے نفع بخش بنائے پوری امت کے لئے جو جو لوگ بھائی بہن میری بات سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو اپنا داعی دعا کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو قبول منظور فرمالے اللہ کریم ناظرین پھر انشاءاللہ کے لئے ہفتے میں اس پر غرام کے ساتھ پھر ملتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا